اسلام علیکم ویویز کیسے ہیں آپ سب مجھوں میں دیکھے دیسے ہی ہوں گے آج کی اردو کی اس ویڈیو میں ہم لکھنا چکیں گے میری پسندیدہ شخصیت میرے والد اس موضوع پر ایک مضبوط تو چلیے شروع کرتے ہیں میری پسندیدہ شخصیت میرے والد اس موضوع پر اس طرح سے مضبوط لکھیں شروع کرتے ہیں پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے عظمت حاصل کی ہے اور لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں بہت سی مشہور شخصیات کہنمار فنکار بہت سارے لوگوں کے لئے تحریک کا کام کرتے ہیں اس طرح ہر ایک کی پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے جس کی وہ تعریف کرتے ہیں زیادہ تر معاملات میں یہ عام طور پر ایک معروف شخص ہے لیکن میرے لئے میری پسندیدہ شخصیت کوئی پوری دنیا میں مشہور نہیں بلکہ ہمارے خاندان میں مشہور ہے میرے والد ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں کا درمیانی حصہ ہے لہذا اس دروازے کو رکھو یا اسے کھو دو عزیز تروں مجھے رکھتا تھا رگے جانسے یہ بات سچھے میرے باپ کم نہ تھا میری ماں سے میرے والد میری پسندیدہ شخصیت میں مشہور شخصیت کو دیکھتا تھا اور ان میں سے بہت سے میرے رول موڈل تھے لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے احساس ہوا کہ میری پسندیدہ شخصیت میں سامنے ہے میرے والد جن کے ساتھ میں رہتا ہوں کھاتا ہوں سوتا ہوں وہ وہی ہے جس نے مجھے بہتر انسان بننے میں مدد کیا مزید یہ ہے کہ میرے والد ہی ہیں جن کا میں اپنے صحت مند اور محفوظ زندگی کے لئے شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے والد ایک مہربان آدمی ہے جو بہت شاہستہ ہیں وہ ہمیشہ دوستوں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ ہمیں اچھے ایک لاگوے سکھاتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود تمام چیزوں کے لئے شکریہ گزار ہونے میں ہماری مدد کرتے ہیں چونکہ وہ بہت شاہستہ ہیں میرے پڑوسی بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کس طرح دوستوں کو رہت محسوس کراتے ہیں سب سے اہم بات میرے والد ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں وہ جنبیوں کی ضرورت پڑھنے پر مدد کرنے کے لئے اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں چونکہ وہ ایک خدا تسم شخص ہیں میں نے اپنے والد پر ایمان رکھنا سکھا ہے میرے والد میرے خاندان کے ستون ہیں وہ ہمیں ایک ساتھ رکھتے ہیں اور ہمیں مضبوط بناتے ہیں میں نے انہیں ہمیشہ اپنی میمبروں کے درمین سب کچھ سلجاتے دیکھا ہے اگر ہم کبھی لڑائے میں پر جاتے وہ کسی کیسہ تاثب نہیں کرتے اور انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں کیا چیز میرے والد کو ایک عظیم شخصیت بناتی ہے میں نے محسوس کیا ہے وہ ایک عظیم شخصیت کے لئے آپ کو بہت مشہور ہونا ضروری نہیں آپ ایک عام انسان ہو سکتے ہیں اور پھر بھی سب سے بڑی شخصیت کے مالک ہو سکتے ہیں میرے والد ایک عظیم شخصیت ہے کیونکہ وہ میرے وقاندان میں سب کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں ہمیں یقصہ اہمیت کا احساس دلاتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کا مشورہ لیتے ہیں چاہے عمر کچھ بھی ہو وہ سب سے آسان حصولوں پر عمل کرتے ہیں اور ہمارے دروازے پر مدد لینے آنے والوں کو بھی کبھی انکار نہیں کرتے بلکہ سب سے یقصہ محبت کرتے ہیں میرے والد کا دن نرم ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی میں کوشش کرتا ہوں وہ کبھی اپنی آواز بلند نہیں کرتے اور سب کے ساتھ اس مسلوک سے پیش آتے ہیں اس کے علاوہ میرے والد ایک منفری شخص جاتے ہیں جو ایک اچھے شہری کے طور پر بھی خدمات انجاب دیتے ہیں وہ کبھی کسی قانون یا ثابتے کو نہیں توتے ہیں اس کے علاوہ میرے والد کبھی غیر ضدوری چیزیں خرید کر ہمارا کچھ نہیں بلاتے وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہم چیزوں کی قدر سیکھیں تاکہ ہم آجز لوگ بنیں میری پسندیدہ شخصیت پر مضمون کا افتادہ ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں مجموعی طور پر میرے والد ایک رہنما کی طرح ہے جو اپنی خاندان کا خیال رکھتے ہیں ان کی شخصیت مجھے ان کی سب سے زیادہ تعریف اور احترام کراتی ہے جب انہیں ضرورت ہو تو ایک دوست اور والدین کی طرح کام کرتے ہیں آخر میں میرے والد میری پسندیدہ شخصیت اور میرا سب سے بڑا سہارا ہے تو اس طرح سے آپ میرا پسندیدہ شخصیت میرے پسندیدہ شخصیت میرے والد پر مضمون نکس سکتے ہیں کافی احسان اور عام زبان میں لکھا گیا مضمون ہے یہ آپ کو یاد کرنے میں بھی تکلیف نہیں ہوگی تو اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھے لکھتے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ